بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے گھروں میں عباد رکھیں دکھ تکلیف پریشانیوں سے دور رکھیں آمین سم آمین آج ہم بنا رہے ہیں آلو پالک جس میں میں نے ایک کپ کوکنگ آئل شامل کر کے گرم کر لیا ہے ٹو ٹی سپون لیسن کا پیسپ شامل کریں گے اب اس کو تھوڑی دیر بھون لیں گے یہ دس باران دانیں لال میرچ میں شامل کر لوں گی وان ٹی سپون سابد مکس گرم مسالہ شامل کر لیں گے وان ٹی سپون نمک شامل کر لیں گے ہاپ ٹی سپون ہلدی ٹو ٹی سپون لال میرچ پیسی ہوئی تھوڑی سی جوین شامل کر لیں گے ایک چھوٹکی وان ٹی سپون دھڑا میرچ شامل کر لیں گے اب اس کو مکس کر لوں گی میں یہ دو تین میرے پاس سبز مرچی تھی یہ لال ہو گئی ہے یہ شامل کر لیں گے دو تماٹر لیں گے یہ شامل کر لیں گے اب اس تماٹر کو میں تھوڑی دیر بھون لوں گی تماٹروں کو میں نے بھون لیا ہے یہ تین گڑی میں نے پالک کی لیے ہے اس کو کاٹ کے میں نے دھو لیا ہے اب شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل کے اپشن کو سلیک کر دیں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکے اب میں اس کو مکس کر لوں گی اب میں نے مکس کر لیا ہے چولے میں تیز کر کے اس کا اپنا پالک کا پانی ہے وہ خوشک کر لوں گی کیونکہ میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا پانی میں نے خوشک کر لیا ہے یہ چار میں نے آلو لی ہیں ان کو باریک سائز میں کاٹ لیا اب شامل کر لیں گے اب ان کو میں مکس کر لوں گی اب چولے میں نے ایستہ کر لیا ہے اور اس کے اوپر ڈکن رکھ کے میں آلووں کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی اب ہم ڈکن کھول کر دیکھ لیتے ہیں آلو بھی گل چکے ہیں اب میں چولہ بند کر دوں گی ریسٹورنٹ آلو پالک کا سالن تیار ہو چکے بہت ہی مزے کا بن ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ